موسیقی بارش آئی ہے اور بارش ہو رہی ہے اس وقت بھی جنوان شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں اور آج جو میچز کھیلے جانے تھے ان کے اب ہونے کے امکانات کم ہیں کیونکہ پہلا میچ بھی بارش کی وجہ سے ہی اس میں بار بار رکاوٹ آتی رہی اور دوسرا میچ بھی امکانات کم ہیں کہ وہ ہو پائے لیکن جو گزشتہ روز میچز کھیلے گے ان میچز کے حوالے سے ہم بات کریں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج جس میں راولپنڈی کی ٹیم ایک مرتفع مشکلات کا شکار نظر آئ اور سحیل خان نے چار آؤٹ کی ہیں اس میچ میں گو کہ میچ پورا نہیں ہو پایا مکمل نہیں ہو پایا لیکن جن کھلاڑیوں کی پرفارمنس رہی ہے اس ہمارے سے ہم بات کریں گا اور ساتھ ساتھ جو پی ایس ایل کی ڈرافٹنگ ہوئی ہے اور اس میں جس طرح سے کھلاڑیوں کی سیلیکشن ہوئی ہے ڈرافٹنگ کے ذریعے بہت زیادہ اس پر بات کی جا رہی ہے اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں بلخصوص لاہور کلندرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ جو جیز آئیزنگ سٹار جس کو وہ ایک ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام بولتے ہیں اس میں سے کتنے کھلاڑیوں کو انہوں نے سیلیکٹ کیا ہے اور جو دونوں ہاتھوں سے گیند بازی کرنے والے گیند باز جس کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاتی رہی ان کے انتظامیہ کی طرف سے اور وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آج اس پروگرام میں بات کریں گے کہ محمد آزم جو کہ مہین خان کے سابزادے آزم ان کو اگر ان کا انتخاب کیا گیا ہے تو اس میں کس حد تک جانبداری نظر آتی ہے ایک ایسے وکٹ کیپر بلے باز اسلام آباس ان کا تعلق اور روحیل نظیر ان کا نام پاکستان نائنٹین ٹیم کا حصہ پاکستان میں مختلف سطح کی جو کرکٹ انہوں نے انڈر نائنٹین پر کھیلی ہے اس میں انہوں نے بہترین بلے باز کی حیثیت سے اپنا اپنوایا وکٹوں کے پیچھے بھی بڑے بڑی اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا آسٹریلیا کے خلاف مسلسل سینسوریاں سکور کی لیکن انہیں امرجنگ کٹیگری میں نے لیا گیا اور وہ کیوں نظر انداز ہو گئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے ٹریکر کومنٹیٹر راجہ اسدلی خان صاحب اسلام علیکم راجی صاحب شکریہ جنہاں بہت بہ شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمائیو نظیر اسلام علیکم جی ہمائیو بہت بہ شکریہ آپ کا راجہ صاحب علیک خان صاحب کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس نیشنل ٹی ٹوینٹی کو ہم روز پرگرام کر رہے ہیں اس پر جو سب سے اہم چیز زیر بحث رہتی ہے وہ یہی ہے کہ ٹاپ کریکٹرز اس میں شرکت کر رہے ہیں اور ان کے پرفارمیسز بھی آ رہی ہیں اکل کے میچ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بڑی بدقسمتی رہی کراچی کے لیے ہے کہ پاکستان ٹیم کے کپتان ان کی قیدت کر رہے ہیں اور وہ مسلسل دو میچز ہار چکے ہیں اور جو سب سے دلچسپ چیز ہے سمی اسلام جن کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے اور شاید سیلیکشن کمیٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ وہ طویل دورانیے کی کریکٹ کے لیے ہی موضوع ہیں انہوں نے کل پھر ایک اور نصف سینٹری سکور کی کامران اکمل کے بلے سے برنز نکلے اور انہوں نے بھی ایک نصف سینٹری سکور کی خورم منظور جن کے بارے میں زیادہ تر یہی سننے کو آتا ہے کہ خورم منظور نامنظور لیکن اگر ہم کھیل کے میدان کی بات کرتے ہیں تو چونسٹ انہوں نے بھی سکور کی ہیں وہ مسلسل دنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان ٹاپ کریکٹرز کی ٹی ٹوئنٹی نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں شرکت اور پھر ان کی پرفارمنسز کو شکریہ پہلے تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ روزانہ پروگرام کر رہے ہیں اس شو پیس کے ٹی ٹوئنٹی میں اور پھر آپ نے پلیئرز کا ذکر بھی کر دیا اور یہ چیز زہر کے ہونی بھی چاہیے اور ہے بھی ہے کہ جو کلسٹر ہے پلیئرز کا جو نامبر کریکٹرز ہیں وہ کراچی لاہور اسلامباد زیادہ تک پیسٹ آباد آپ کے لئے ان ٹیموں سے جڑے ہوئے ہیں یہ بیرث اپ فریش شیئر ہے ایک مطلب پھر پاکستان کے کریکٹ کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ ایکسپیکٹ وغیرہ میں آپ بیگ ٹرن آٹ دیکھیں گے اور اس گراؤنڈ کی ایک خوبی ہے آپ پتہ نہیں کل لوگوں کریکٹرز کو میخواہ دینا چاہیے آپ کو یاد ہوگا پلسے سال جب ہم چیمپنٹ کپ ہوا تھا جو پاکستان کب جسے کہتے ہیں ہاں پاکستان کب اس میں دیکھیں چارچر سو رنس ہاں تو اس کا آسا ضرور تین سو پچاس کے اوپر تین سو پچاس بھی ہوئے ہیں چیز چیز ہوتے رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آپ پرسلام ہال بھی یاد اور یہ بھی دیکھ لیں یہ وہ سب وہ لوگ ہیں جس میں فخر زمان شامل ہے جس میں اور کریکٹر ہماری اپنٹ کمیشن ہے اسی پاکستان کب میں آپ وہاں پر کومنٹری بھی میرا خل کر رہے تھے یہ سمی اسلام نے ایک بڑی ایک سو ساتر ستر سکیننگز کھیلی تھی اچھے دوسرے ایک اور چیز ہے جو میں آتے کو سوچ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے ان ٹورنمنٹس پہ بھی کچھ تنازیات ہوتے تھے اور پھر نام نہیں لینا چاہیے پھر دوبارہ سے ہمارے تین میں حصہ نہیں ہیں جن پہ یہ صورتحال ایک ہو جاتی ہے ان پہ تاری کہ وہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں ابھی تک سارے معاملہ ٹھیک ہے امپارنگ کا سنڈنٹ بہت ہائی ہے ویکٹس آر بیری گوڈ جی نو دیکھ جائے آپ بتا رہے تھے بھی کہ ایک سو سی اور ایک سو سی چیز بھی ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ رنز بننے چاہیے تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے پھر آپ نے پریرس کا نام میں خرم منظور کا بذکر کر رہا تھے کہ نام منظور ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ جو خرم منظور ہیں وہ ان کی خیل چوسٹ کیے آپ رنز اور اور ہر بیٹ پر کر رہے ہیں اور آپ ان کا فسٹا سکیریر دیکھیں بڑا شاندار ہے بدقسمتی سے میں نے ہرمیرشید صاحب سے بات کی تھی جب ان کا انتخاب گیا تھا تو ایک تو فان کھڑا ہو گیا کہ جناب ان کی بڑی انجسٹیفائی سیلیکشن ہے میرے خواہ میں یہ ٹھیک تھا کرکٹر ہیں باہر جاتی ہو گیا اندر پر سب بیک ہوتے ہیں موشتیک کرکٹر ہیں پاکستانی تو بہت ہی سلسلے میں نا خراب دے ہیں تو یہ اوڑا ٹورنمنٹ جو ہے that is very interesting اور جو elite پینل ہے یا بلکہ super elite ہے میرے خواہ میں جو امپائرین کے فرائض سے انجام دے رہے ہیں یا ہمپائرز اور ریفریز مجھے لگتا ہے میں نے کچھ قریب سے چیزیں دیکھی ہیں تھوڑے بڑے عرصے کے بعد کہ ہمارے ہاں کرکٹ میں ہم کافی سمجھتے ہیں کہ کرکٹ بورڈ میں کمزوریاں ہیں لیکن نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور اچھا ٹیلنٹ بھی سامنے آرہا ہے یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں میں کہا میں اس کو enjoy کرنا چاہیے میں زیادہ میچز نہیں دیکھ سکا لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بہت کلوزی کانٹیس میچز ہوں سارے کے سارے میں نے کچھ میچز دیکھے ہیں پیچز میں مجھے تو بہت اچھا لگا ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہم سارے اخبارات میں دیکھ رہے ہیں there is good coverage تو یہ اچھی بات ہے پھر اب دیکھیں جو آگے کرکٹ آنے والی ہیں اس کا برائے راستہ لوگ اس ٹورنمنٹ سے ہوگا جو دین میں آپ نے limited limited over cricket کھیل لی ہے پھر پی ایسل درمیان میں ہے اور یہ پی ایسل کی سائ بائی بائی پروڈکٹس ہیں جو اسٹیبلش ہوگئے جو گافٹنگ میں آگے آ بھی گئے ہیں تو اچھی کرکٹر اور آنے والے دنوں میں میرے خام بھی ہم ستائیس اٹھائی سے پہلے اور بڑے اچھے میچز دیکھیں گے اچھے میچز دیکھیں گے ہمائیوں کیس طرح سے دیکھتے ہیں جو کل میچ کھیلے گئے جس میں صرف آز قیادت میں کراچی کو ایک متفرد ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہو گئے ابھی میچز خاصے باقی ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بالکل دیوار سے لگ گئے ہیں یا ان کے پاس واپسی کا راستہ بھی نہیں بچا ہے واپسی کا راستہ ان کے پاس ہے بہت سارے میچز ان کے لیے باقی ہیں لیکن کراچی کی ٹیم کو مسلسل دوسری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور سیکنڈی ان کی ٹیم بھی کافی اچھی کنسیڈر کی جائی تھی اس تورنمنٹ کے اندر پر ہمیں اس تورنمنٹ میں ایک اور چیز بہت زیادہ ریلائز کیا ہے ایک تو پاکستان کے جو پلیئرز ہیں جو پاکستان کو ریپیزنٹ کر چکے ہیں وہ تو پرفارم کر رہے ہیں اس کے لیے ینگ لوڈ بار پرفارم کر رہی ہے کل کا بھی لاہور کا میچ امار بٹ نے آخری اوور میں جتایا انویر علی کا اوور تھا اور آخری اوور میں نسبت سات رنس رہی تھے انہوں نے سکور کیا اور بڑے آرام سے ورنہ آپ دیکھیں تو کل لاہور کی ٹیم جو میڈل آرڈر ایک دم سے کلیپس کر گیا تھا اور جو نامور پلیئرز ایک عمر اکمل وغیرہ انہوں نے نہیں پرفارم کیا کل کاملان اکمل انہوں نے بڑے جو کدل اے چاہے وہ پرفارم کی ہیں اور اس کے علاوہ امام نے کیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو باقی جو نئے پلیئرز آئے ہیں وہ زیادہ پرفارم کر رہے ہیں جو ینگ لوٹ ہے جن سے ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے وہ اس میں پرفارم کر رہی ہے ہائے سکورنگ میچز ہیں اور آپ جیسے کہ ذکر ہو رہا ہے کہ 180 پلس کے سکور بڑے آرام سے چیس ہو رہا ہے تو یہ تو ایک اچھی چیز نظر آ رہی ہے دوسرا ہمیں تھوڑا سا جو کسٹن مارکتا شروع میں کہ کراؤڈ نہیں آرہا سٹیڈیم میں یا وہ نہیں آرہا پر وہ بھی اب ہمیں پڑا چل گئے کیونکہ وجوہات کچھ اور ہے کچھ آرہے ہیں جس کے لئے سے لوگ سٹیڈیم میں نہیں آ پا رہے کیونکہ رابلپنڈی میں ہمیشہ بندے آتے ہیں رابلپنڈی میں آتے ہیں کراؤڈ کی ناکامیوں کی کیا وجہ آپ کے خیال میں ہو سکتی ہے کہ ٹیم اس طرح سے کلک نہیں کر پا رہی جس طرح کا ان میں پوٹینشل ہے کراؤڈی اپنی پوٹینشل کے اوپر پرفارم نہیں کر پا رہے یا پھر کچھ بدقسمتی بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کراؤڈ کی ٹیم دیکھا جائے تو کل جو انہوں نے سکور کیا ہے ون سکسی وہ کم تھا اس پیچ پر زیادہ ہونا چاہی تھا ان کی ٹیم تھوڑی سی نہیں کلک کر پا رہی کیونکہ کمبینیشن بھی ان کا تھوڑا ڈیفرنٹ اوپر سے دونوں کراؤڈ کی ٹیم نہیں آئی تو کچھ لوٹ ادھر دو جو ان کی کراچی بلوز یا وائٹ ایب ان کو بھی انہوں نے سواپ کر کے اس ٹیم میں لکھا ہے دوسرا ہے سر فراز احمد جو ہیں وہ اس کے کپتان ہے اور وہ جیسے کہ ڈرافٹ میں بھی وزی تھے وہ پھر ٹیبلنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے آپ سمجھتے کہ ان کی جو باولنگ ہے کراچی کی وہ اتنی اچھی ہے جتنی ہونی چاہیے جتابش خان، ظلفکار بابر، رومان رئیس، انور علی سٹرگل کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں ان کی کارکرگی کے حوالے سے پھر ابرار احمد رست شفیق کو جب آپ باولنگ کروا دیں بیس اوز میں تو پھر آپ یقیناً کچھ محسوس ہوگا کہ شاید آپ کی باولنگ سٹرنٹ اتنی اچھی نہیں ہے اگر میں ساری لوٹ سے دیکھوں تو کراچی کی باولنگ سٹرنٹ واقعی اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ آپ باقیوں میں دیکھیں تو پاکستان کے جو زیادہ مشہور فاز بالرز ہیں جو ابھی ٹیم کو ان کے پاس خالی رومان رئیس ہے پھر باقیوں کو دیکھیں تو ان کے پاس زیادہ ہیں فاز بالنگ میں انور علی جو ہیں وہ کافی سٹرگل کر رہے ہیں وہ پورا سیزن ہی سٹرگل کرتے رہے ہیں اور ان پچز میں تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فاز بالرز کے لیے اور زیادہ مسائل ہے فاز بالرز کی کچھ ہے ہی نہیں اور سپنرز آپ کے پاس ذلفکار بابر کی فارم میں ہیں اور ہونے چاہیئے تھے تھوڑی سی بالنگ میں لیک کرتے ہیں ملوے بیٹنگ کرنے کیوں پاکستان کی اوپر کی لائنے باب بھی کافی راجہ صاحب خورم منظور اسد شفیق اکبر الرحمان حارس سحیل سرفراز احمد شاہد یوسف انور علی رومان رئیس ظلفکار بابر تابش خان آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی وائٹس کی ایک اچھی ٹیم ہے دیکھیں یہ قومی سطح پر انٹرنیشن سطح پر مانے ہوئے کریٹر ہیں ایک ایک نائز کریٹر ہیں بہت وقت یہ ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کمبینیشن ہوتا ہے لیکن ٹیم کلک نہیں کر رہی ہوتی یہ کلک کرنے کی بات بھی اور ٹی ٹونٹی میں جو کلک وائٹ ہے وہ بڑا بڑا پروپیٹ ہے کہ آپ کے پہلے چھے میں سے اگر دو بھی چل جائیں تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں دوسرا یہ جو آپ نے ابھی کراچی کا ذکر کیا ہے ٹیڈیشنلی نا یہاں پر آپ نوٹ کرتے جائیں کہ جو پنچ ہیٹرز ہیں نا ایک خطے کی خاص خوبی ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی کے ریجن کی کرکٹرز کی جو اس علاقے کی ہیں وہ بیٹسمنلوں کی اگر ان کی تاریخ نکال دی جائے ہماری کرکٹ سے تو ہماری کرکٹ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال میں یہاں پر ہر شہر کا کلچر ہوتا ہے لاہور کا جو کلچر ہے وہ اس قسم کا جیسا یہ پرفارم کر رہے ہیں آج کل ہارڈ ٹنگ اور یہ وہاں پہ کچھ انداز اور طرح کا ہے بیچ پہ بڑے جارہانہ ہمیں کچھ بیٹسمن میں بنظر آئے مطلب میاں داد ایٹسلف بیٹسمن وہ انکان بڑے لیوٹیڈ اور کے شاندہ پیرتے ہیں افریدی کا تعلق ہے گو کے اوریجنلی وہاں سے نہیں ہے لیکن اسی کتے کی پیدا بار ہے اب یہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہم اس میں ٹاپ پہ ہیں ٹھیک ہے تو وہاں کرکٹ کافی ہوتی ہے کلاپ کرکٹ بڑی پروفیشنل ہوتی ہے رمضان کرکٹ ہوتی ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ان کی ٹیم ایک ان کی ٹیم تنظلی کا شکار ہو چکی ہے کاریزن کرافی سے نکل گئی ہے ہمیں جوائن کے جی ٹیلی فون لائن پر اسلامباد سے سینئر سپورٹس جنرلس فہیم انور صاحب نے فہیم صاحب اسلام علیکم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ موسم کے بارے میں اپ ڈیٹ کیجئے گا کیونکہ آج کے میچز تو بظاہر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید نہ ہو پائیں آپ کے موسم کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں اور کیا اپ ڈیٹس ہیں موسم کی آنے والے دنوں میں کس طرح کا ہو سکتا اور دوسرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ کہ جب کراوٹ بہت کم آ رہا ہے راولپنڈی میں ہونے والے اس ٹورنمنٹ کو دیکھنے کے لیے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ پاکسن کرکٹ بورٹ کی سطح پر کوئی آپ کو اس میں کتاہی نظر آتی ہے وہاں پر کچھ اس کی تشیر اس ٹورنمنٹ کی اچھے انداز میں نہیں کی گئی ہے اتنے ٹاپ کریکٹر کی موجودگی میں اور ان کی مختلف ٹیموں کی نمائنگی کرنے کے باوجود اگر سٹیڈیم خالی ہے تو پھر رنگ ذرا پھیکا رہتا ہے فہیم صاحب کیا اطلاعات کیا ہیں اور آپ کیا اپ ڈیٹ کریں گے سب سے پہلے تو حافظ صاحب میں آپ کے پروگرام کی توسط سے تمام جو پاکستان میں اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں ان سب کو مبارک بات دیتوں بارش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ایک طویل عرصہ کے بعد جس کا انتظار تھا بارش کا وہ دی ہے اور اس سے جو پورے پنجاب میں اور پنجاب کے علاوہ دوسرے حصوں میں کے پی کے حصوں میں سموک کی کیفیت تھی اور دھن کی کیفیت تھی اس میں کچھ کمی آئے گی سموک خاص طور پر دوسری طرح اگر ہم کرکٹ کی طرح آئیں تو کرکٹ پر لوگوں کو دسپائنمنٹ تو ہوتا ہے کہ میچز انہوں دیکھنے ہوتے ہیں اور وہ اس بارش کی وجہ سے یہ بندنڈ ہو جاتے ہیں کچھ واش آؤٹ ہو جاتے ہیں میچز تو یہ صدلہ تو چلتا رہتا ہے لیکن یہ جو بارش کا صدلہ ہے آئندہ جو میٹ آفیس کی اطلاعات ہیں وہ یہ نیکس ٹو لیز یعنی یہ بودھ کی رات تک یہ کل رات تک یہ بارش چل رہی ہے اس کے بعد یہ صدلہ کچھ کے پی کے سائٹ پہ اور یہ جو ویسن ہوائیں ہیں اس کی وجہ سے یہ بارشیں ہو رہی ہیں اور یہ گلگل بلچسان اور کشمیر میں بھی چلی جائیں گے اور پہاڑوں پر تو سنو فال کی بھی فور کاؤپ ہے جی اس میکمہ موسمیات میں دیکھتا ہے یہاں تک آپ نے دوسرا پریشن کیا کہ یہاں پہ کراؤڈ اتنا کم کیوں آ رہا ہے تو آپ کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سموک کی ہی وجہ سے فیصلہ بات سے یہ ایڈی لائنس آر شفٹ ہوا جس تو تری ڈیز بیک یہ ڈیسین ہوا کہ پنڈی میں ہونے ہیں میچز تو جب یہاں پہ شفٹ ہوا تو اس کی پروپر ایڈورٹیزمنٹ نہیں دی پسا ہے لوگوں کو نہیں پسا تھا کہ یہ ٹرنامنٹ پنڈی میں ہو رہا ہے جب وہ ٹی وی پہ جو ایڈیو پہ اپنا اخبارات میں آیا کہ میچز یہاں پہ ہوں گے تو اس وجہ سے کمپیریٹیو بھی کم ہیں اور پھر ایک اور بھی وجہ ہے جو یہاں پہ میٹرو بھی بند ہے اس طرف آنے جو سریڈیم تک آتی تھی اور اسلامباد تک جاتی تھی وہ یہاں پہ کوئی ایک ٹوٹسٹ ہو رہے ٹھیک ہے فیضاباد میں جس کی وجہ سے یہ سب ڈسربل ہے یہاں پہ لائف لوگ بڑی مشکل سے اسلامباد سے پنڈی اور پنڈی سے اسلامباد جا رہے ہیں تو وہ انٹیٹینمنٹ کا جو پہلو ہوتا ہے وہ پھر پیچھے چلا جاتا ہے لوگ پہلے سوچنے ہیں کہ پہلے گھر پہنچیں گھر سے پھر واپس آئیں تو کیسے واپس آئیں گے یہ اسی سوچ بچار میں وہ میچز وہ ٹی وی پہ پریفر کرتے ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے میچز ٹھیک ہے اچھا جو آپ بارش کی اطلاع دے رہے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق وہ یہ ہے کہ کل رات تک بارش کے امکانات ہیں جی جی کل رات تک رات کے بعد یعنی سرزے مارزنگ میں یہ سوڑا سرزہ کھلے گا بارش کا لیکن یہ وقت وقت سے ہو رہی ہیں لیکن جب بارش ہو رہی ہیں تو مطلع دھار بھی ہو رہی بیچ میں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے گراؤنڈ کنڈیشن ایک لیز میرا خیال ہے یہ نیکس ٹو ڈیز میچز کل تو ممکن ہی نہیں ہے نا جی کل تو میچز ممکن نہیں ہوں گے بلکل بھی اگر بارش آج رات بھی رک گئے تو کل دن میں مسلسل بارش ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کو فہیم صاحب آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا راولپنڈی اسلام آباد کے موسم کے حوالے سے اور محکم موسمیات کی اطلاعات آپ کے مطابق یہ ہیں کہ آئندہ دو دن راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارش کی وجہ سے میچز ہونے کے امکانات کام ہیں اور کل تو کسی صورت بھی جو بہت موسمیات کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق بارش رہے گی اور کھیل ممکن نہیں ہو پائے گا رہی صاحب دوسرا جو ایک پہلو جس کے اوپر بہت بات ہوئی ہے یہ موسم تو کسی کے بس میں نہیں ہے جو کراؤٹ کی کمی ہے دو وجوہات انہوں نے بتائی ہیں کہ ایک تو احتجاج ہو رہا ہے اسلام آباد میں اور میٹرو اس وجہ سے باندھا ہے دوسرا پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ دھوند کی وجہ سے اور یہ سموک کی وجہ سے اس کا شیڈول چینج کرنا پڑا اس کا وینیو چینج کرنا پڑا اس کو شفٹ کیا گیا فیصل آباد سے راولپنڈی تو تشہیر نہیں ہو پائی مناسب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اتنے شارٹ نوٹس پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا ایک درمیانی راستہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پیغام بڑے اچھے انداز میں پہنچ جائے آپ حضرت دیکھیں یہ سرکاری ٹی وی پر میچز دکھائے جا رہے ہیں اور وہ اس کی رینٹر سٹیل بھی ہے اور کیبل بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اچھے اس کے بسائیڈ یہ دو ریزن جو آپ نے بیان کیا ہے یہ درست ہیں لیکن ایک اور بات بھی ہے اب یہ میچز ہونے تھے فیصلہ باد میں یا پھر اسے پہلے ملتان میں ملتان میں پھر کاری پورے فیصلہ باد میں ہوں گے پھر ہدھر آگئے سلسلہ سارا یہ ایک ہی شہر میں جب آپ بالکل کلسٹر ہر سال ایک ایک ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو اس سے شائع کی انہیں کرکٹ کی ایک ظاہرہ تسکین بھی ہو چکی ہوتی ہے وہ دیکھ چکی ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ جو ایمبینس ایک ہوتی ہے نا کہ یہ ہوگا وہ قدرے کام ہو جاتی ہے یہ جو ایریا ہے آپ کے ہاں پہ گئے ہیں یہ بھی گئے ہیں ہمارے دوست ہمائیوں بھی وہ پانچ چھے سات آٹھ زار لوگ تو ویسی مقوم پر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا اندر آجنلاو کی بڑی بات نہیں ہے I don't know کہ ٹکٹٹ ہے یا نہیں ہے لیکن باہرال یہ جو ریزنز اس میں ایک جگہ اب یہ مجبوری تھی پی سی بی کی اس کو وہاں پر کر آیا ہے کیونکہ یہاں پر سموکا ہے پھر ایک اور بات ہے ہمیں ٹیل فن لائن پر جوائن کیا ہے کامران اکمل صاحب میں کامران اسلام علیکم وہا علیکم اسلام کامران آپ نے کیسا لگ رہا ہے سب سے پہلے تو یہ بتائے گا آپ نے کل نس سینٹری سکور کی ہے قائدن ٹروفی کے کچھ آپ نہیں کھیل پائے ہیں لیکن جب یہ آغاز ہوا ہے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کا تو آپ کے بیٹ سے رنز نکلے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں اس نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ کو جس میں پاکستان کے تمام ٹاپ کریکٹرز بھی شرکت کر رہے ہیں سب سے پہلے سب کو اسلام آپ کے گیس جو بھی آئے ہوئے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اچھا لگ رہا بڑا اچھا سٹارٹ ہوا ہے اور جیسی پچیز جیسے چار رہے تھے ٹی ٹوئنٹی ایک انٹرٹیرمنٹہ ہائی سکورنگ میچز ہو پچیز بنی ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا اور جاندہ سوام کی بات ہے میچز کچھ کھیل نہیں سکا کچھ فیملی پرابلم تھے اس لیے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کنٹینیو کھیل رہا اور آج ہے سپر ایٹ میں اس کے بعد سپر ایٹ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ مورا کھیل لیں اچھا کاملنٹ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اب تک جتنے میچز ہوئے ہیں اس ٹورنمنٹ میں خاصے دلچسپ میچز بھی ہوئے ہیں رنز ہو رہے ہیں پچیز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ابھی اس سے پہلے آپ فونڈے کرکٹ کھیلی آپ نے یہ بالکل اس سے یک سر مختلف پچیز نظر آئی ہیں یہاں پر ٹی ٹوئنٹی کی پچیز ایسی ہونی چاہیے ہائی سکورنگ میچز ہونے چاہیے پیری مزا آتا ٹی ٹوئنٹی کھیل لیں گا اور دیکھنے والے بھی انجوائے کرتے ہیں تو یہی چیز ہے کہ پنڈی میں جب بھی ٹی ٹوئنٹی ہوا تو ہائی سکورنگ میچز ہونے اور اچھی پیچز پروائیڈ کی گئی ہیں ٹھیک ہے ریٹ دینا چاہیے گرانڈ سٹاپ کو جنہوں نے یہ تیار کی اور اس موسم میں اتنی تھنڈ میں ہائی سکورنگ میچز ہوا تو میرے خیال سے ان کی افرد بہت زیادہ اچھا کامنا کیا آپ نے حدف مقرر کیا ہے اپنے لیے کیا ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا ہے اپنے لیے اس نیشنل ٹی ٹوئنٹی کا اور جب اس کے بعد کچھ ہفتوں کے بعد آئندہ برس جب شروع میں پی ایسل ہوگی آپ نے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہے آپ نے لیے یہ حفظ صاحب ہر کرتے ہیں کہ ہم ہمیں ٹیس ٹرکٹ کھیلی جائے آپ کو یہ تنہوں لگتا ہے کہ پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے عالی حدود داران بھی سمجھتے ہیں بس ٹی ٹوئنٹی ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ تو ایڈوائیس دیکھیں مجھے ایک دو مرتبہ ٹھیک لگی بات سیٹی صاحب کی سٹیٹمنٹ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا جس میں کسی نے سوال کیا کہ جناب فلاں پلے فواد علم نہیں ہے ٹیم میں سلیکٹر سے پوچھے انہوں نے کہا جو سائل بکٹے ہیں بان نہیں ہے ڈھائیٹی دنوں میں ٹرکیزم پروفی قتم ہو رہا تھا دیس نوٹ مائی سبجیکت تو یہ وہ کوئی ٹارس کمیٹی بنا دیں بورٹ کے اندر جو آرڈی لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کمیٹی بنائیں کہ بھئی اپوچنیٹیز تلاش کریں کہ اسے ایک بان آف ٹیسٹ میچ مل جائے ساوتھ آفرکہ سے بات کر لیں ایون زمبابی سے بات کر لیں جو ٹیم یا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں للچا للچا کے گیاں پیسے بڑے ملتے ہیں تو ان کو یہاں بلا کے ایک ٹیسٹ کلوا لیں ایک ٹیسٹ کل آ لیں پھر دوسرا ٹیسٹ یار ٹیم کو بلوا لیں تو یہ کھیلنا شروع کر دیں اب ٹیسٹ ریکٹ زیادہ جو ہے اب یہ پیچز میں ہم کھیلتے ہیں اب آپ خود ہی گھر ہیں اور آپ ہمیں ہی پتا کہ مہی یا جون میں جا کے ہم نے سیریز کھیلنے ہیں انگلن میں یا پھر لائرینڈ کے خلاف کھیلیں گے اس کے بعد ٹیسٹ ریکٹ کب ہوگی ہمارے ملک میں ہوگی یا دوسرے ملک میں ہوگی دیکٹر مینٹو بھی سین تو یہ صورتحال کافی گم بھیر ہے coming back to یہ جو آپ نے ابھی بات کی نیشنل ٹی ٹوئنٹی چیمپنشپ کی اب وقت آ گیا ہے حافظ صاحب کہ آپ گھجناوالہ میں بھی یہ ٹورنمنٹ کریں آرہا سکتے ہیدر آباد میں نہیں ہوتیلز ہیں وہاں پر ٹھیک ہے تسلے آئی سی سی کی میرے خواہ میں اس کے اوپر تو کوئی اب نہیں ہے کہ آپ اپنے نیشنل ٹورنمنٹ جو ہے وہ گھجناوالہ میں نہیں کرا سکتے یا آپ ساہی وال میں نہیں کرا سکتے یو سی منگومری میں انڈین سائیڈ میچز کھیلتے ہیں انڈینز آکھ 55 کے ٹورن میں یہاں پر تھریڈے میچ ہوئے تو اس کے بعد منٹے بھی ہوا ساہی بنا سرگودہ میں کر رہے ہیں کیوں نہیں کرا رہے ہیں کیوں نہیں وہاں پہ آپ کرا سکتے کیا وجہ کیا ہے راج صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ہی انتظامی حوالے سے آپ دیکھیں نا دیوائیڈ کریں کرکٹ کو اب نہ کر دیں کراچی میں تکار ہوئی نہیں رہی ہے لاہور یا اسلام آباد تک نہ رکھیں آپ چلے جائیں وہاں سے بھی ٹیلی وائز کریں اور اب ڈیسپیریٹی ختم ہو رہی ہے ان شہروں کے بھی سٹینڈڈ آف لیوینڈ ریز ہو گئے ہیں اچھی ہوتیلز ہیں ملاسف قسم کے وہاں پہ اگر نہیں ہے تو قریبی جو جسٹکس ہیں وہاں پہ گزرہ والا ہے امریکہ بھی ٹھیک ٹاک ہوتیلز ہیں اسی طریقے سے سائیوال میں بھی ہوں عمر اکمل حضر نہیں کر پائے جی حمائیو نظیر صاحب امر اکمل سے ایکسپیکٹیڈ ہو بہت زیادہ ہے لاہور کرندر کے جیسے کہتے ہیں امریکہ امبیسیڈر ہیں سب سے بڑے وہ پتہ نہیں کیوں نہیں رنس کر پا رہے حالانکہ ابھی تو اس ٹیم میں کامر اکمل بھی ان کے ساتھ کھیلے ہیں ان کے بھائی بھی وہاں ہیں پریشر میں ہیں اس سے پہلے ان کے لازت جو انہوں نے پورا سیزن ان کا اچھا نہیں ہے پہ لازت ایک ساو کیا انہوں نے اسے انہوں نے کافی تیز ساو کیا انہوں نے کامر اکمل کرکٹیم لیکن وہ جو بات ہے کبھی کمپرومائز مت کریں ڈسپلنٹ کے اوپر انگلینڈ میں کیا ہوا مجھے بتائیں آپ سر دیکھیں آپ نے یاسر شاہ کو لے کے جانا تھا آپ نے کمپرومائز نہیں کیا آپ نے عزر علی کے ساتھ اس کو انجیکشن لگوا کے کھلا لیا اور پھر آپ نے اس کو باہر دونوں کے ساتھ پر ڈسپلنٹ کی پرابلم تھی ڈسپلنٹ اور چیز ہے انفٹنس اور چیز ہے ٹھیک ہمیں ٹیل فون لائن پر جوائن کیا جی دون اس فرنسٹیاں سکور کرنے والے سمی اسلم نے اسلام علیکم سمی جی بہت شکریہ سمی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں اپنی پرفارمنس کو عمومن بلکہ عمومی تاثر آپ کے بارے میں یہی ہے کہ آپ صرف پانچ روزہ کرکٹ کے لیے زیادہ اچھے ہیں اور مناسب ہیں لیکن یہاں پر تو آپ کی اس ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں بھی بڑی اچھی پرفارمنسز ہے کیا آپ نے اپنے لیے کوئی ٹاگٹ سیٹ کیا کہ میں نے ہر طرح کی کرکٹ میں پاکستان کی نمانگی کرنی ہے اور کچھ محنت کیا ہے کچھ خاص کیا ہے جو یہاں پر رنز ہو رہے ہیں یہ بلکہ ہی محنت کر رہا ہوں کافی ریگلر اور میں اس چیز سے بڑا پریشان ہو یہ جو میرے بارے میں تاثر ہے پچھلے دو تین سال سے ملکہ ونڈے میچز جتنے بھی ٹومیسٹک ٹورنمونٹس ہو رہے ہیں وہ نکال کے دیکھ لیں یا ٹی ٹوئنٹی ٹورنمونٹس نکال کے دیکھ لیں پچھلے سال پاکستان کا اپنے میں نے سکور کیا اس سال پاکستان کا اپنے میں نے کافی رنس کیا جس میں بان ٹوئنٹی ٹورنمونٹس پر اس کے علاوہ ایک اور سو کیا تھا جو میں نے فائنل کے اندر یہ تی ٹوئنٹی ہو رہا ہے جس میں میرا بان ٹی پلس کا سطراک رہے ہیں مطلب ہر جزا پر جزا بھی موقع ملتا ہے براے اچھا پر فارم کرتا ہوں سطراک رہے بھی میرا دیکھ لیں میری لیشت ہے کی آبریج 50 ماتشز میں میری پورٹی نائن کی آبریج ہے جس 90 سطراک رہے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی میں میرا ون ٹوئنٹی کا سٹرائک ریٹ ہے اور تھرٹی سکھ تھرٹی سائن کے ایبریج بھی ہے اچھا سمی مجھے بتائے گا کہ جب آپ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیلنے کیلئے آتے ہیں تو بالکل ایک ڈیفرنٹ فارمیٹ ہے آپ کو بڑے شارٹس کی ضرورت ہوتی ہے مختصر وقت میں آپ نے زیادہ سکور کرنا ہوتے ہیں تو یہ ٹیسٹ میچز تک محدود ہو جانا یا وہیں تک رہ جانا آپ کو کس حد تک موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ نے اس طرح کی جو کرکٹ ہے جس میں پچاس عوض کی کرکٹ ہے جس میں بیس عوض کی کرکٹ ہے ایک نئی جھوش کے ساتھ آپ میدان میں جاتے ہیں کہ رنس کرنے ہیں اور جو تاثر ہے وہ غلط ثابت کرنا ہے یہ بالکل ایک ہے میں کھیلتا ہوں کہ میں پرفارمس اچھی دوں تاثر ہے اس کے علاوہ جو سی پیک کی سکیمز ہیں جو دیگر ڈیویلمنٹ کی سکیمز فاقی قومت یہاں کر رہی ہیں جن کی مالیت گرسی ارورویہ ہے ان کو بھی ریویو کیا گیا تو یہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہر مہینے نہیں ہر دوسرے مہینے کوئٹہ آ کر ان سیزن کو ریویو کیا جائے تاکہ ان کی پراگریس جو ہے وہ سیٹس فیکٹری ہو جائے بہت شکریہ بلوجستان کی ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اجلاس ہوا اور اس وقت وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی نیوز کانفرنس کر رہے تھے جون میں ٹرم پوری کرے گی اور اس کے دو مہینے کے در الیکشنز ہوں گے اور ڈیموکریسی آگے چلتی رہے گی بلوجستان کی پرسے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ آئے آپ سے ملے اس وقت پبلک میں ایک بیعث ملصور بیعث بدا ہو رہا ہے کہ بائیس کرونہ آوان کی جو پارلیمنٹ ہے آیا ان اوپ میں اکمرانی اس کی ہے کیونکہ اس کا ایک انتخاب وزیراعظم وہاں سے فارج کے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے کیوں رکانہ کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعیتاً بلوجستان کی ترقی کے لیے دس سالہ پیکش تیار کیا گیا ہے بلوجستان میں ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس ہوا ہے سی پیک سکیم اور ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس کے حوالے سے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نیوز کانفرنس کر رہے تھے اپنی جگہ وہاں بنا لیں گے کیونکہ بھی تیسٹ ٹیم میں کی جگہ نہیں بنی پروپر آپ کو بتا ہے ابھی بھی شفٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد آپ انہیں شورٹر فورمیٹ میں بھی ٹرائے کر سکتے کیونکہ اکسر ہم نے یہ دیکھا ہے ایک بندہ شورٹر فورمیٹ میں پر فارم کر آپ اسے لانگر میں لے گئے ہیں لانگر میں پر فارم کر آپ اسے شورٹر میں لے گئے ہیں آپ کے سامنے پرائیم اگزیمپل اومر امین وہ لانگر ورجن میں اپنی ٹیم میں ون ڈاؤن یا اوپنن کرتے تھے اور آپ انہیں اوڈی آئے میں چانس دیا جاتے تھے چھ اور ساتھ نمبر میں اس دفعہ انہیں جا کے پروپر جگہ پر ٹی ٹوینٹی میں اوپننگ کی چانس میں نہیں جو ان کی جگہ بنتی ہے ٹھیک ہے اور میرا بھی بھی ماننا یہ ہے کہ انہیں آپ کو ٹیسٹ ٹیم میں لے گا جانا چاہیے ٹیسٹ ٹیم کے وہ ابھی بھی زبردست بیٹس میں بند کنسیڈر ہونے چاہیے بٹ اب آپ نے ایک فارمیٹ ڈے جیے اس لیے ابھی اب میرا مجھے لگتا ہے کرکٹ بورڈ نے یہ پروپرم اپنی سالف کی ہے کہ ایک بندے کو ایک فارمیٹ دے پہلے وہ اس میں پرفارم کر لے اس کے بعد باقی فارمیٹ میں جائے بابر آدم آپ کے سامنے ان کو ہم تینوں فارمیٹ میں ٹرائے کر رہے ہیں ابھی وہ آپ کو نظر آتے ہیں ٹی ٹوینٹی میں سرگل کرتے ہوئے ٹیسٹ میٹل میں ٹیسٹ میٹل میں بھی کریں پر تھوڑا سا ٹی ٹوینٹی میں بھی کریں کیونکہ جب وہ ایننگز بیل کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کی ہارڈ ہٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ وہ نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ کو وہاں بھی وہ سٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے پر بابر آدم اسٹا کے بیٹس منٹ تھے جو تینوں فارمیٹ میں آپ ٹرائے کر سکتے تھے وہ نظر آتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ رہے صاحب یہ بھی ایک مناسب طرز فکر ہے کہ آپ کسی ایک کھلاڑی کو ایک فارمیٹ تک یہ سمجھیں کہ اس کو یہاں پر ہم نے مکمل چانس دینا ہے اس کی یہاں پر جو پوزیشن ہے اس کو مستحقم کرنا ہے پھر اس کو دوسری فارمیٹ میں آزمان ہے دیکھیں سپیشلائز کرکٹ تو ہے کہ آپ نے ایک سیٹن کرکٹر کو یہ آپ نے پک کیا ہے یہ چوز کیا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں سلیشن کے میٹے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ٹی ٹوئنٹی کے لیے موضوع ہے اور اس کو وہیں پر ہم نے رکھنا ہے آپ دیکھیں نا جیسے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ مرمین کو میں نے لاہور میں دیکھا مجھے وہ ٹی ٹوئنٹی کے بڑے ایک سپورٹ کرکٹر لگے ہیں خاص طور پر جو ان کی ایک بیٹنگ پاور ہے اور ان کی جو لوز گیند کو ہٹ کرنے کی سلائی کی اتر گیند کو ریٹ کرنے کی اس قسم کا ایک پول بنا لیں بہت سے کرکٹر ایسے ہیں جس میں حفیظ ہیں جس میں اب شویاب ملک سے بڑا کرکٹر کوئی نہیں ہے اس وقت میں رکھال میں ٹی ٹوئنٹی میں اور خاص طور پر پچھلے انہوں نے جو ایک دو سال میں پرفارم کیا ایک سٹر آرڈ نے پرفارم کیا وہ تو ایک اٹی میٹ چوئس ہے نا آپ کی لیڈیمٹیڈ ڈوور کی ان کو آپ تیس ہے رہا کہ وہ نہیں کھیل رہے انہوں نے کھیل نہیں ہے تو اس کے سب کی کچھ پلئیرز آپ کر لیں ان کو کانفیڈنس دیں اور انہوں نے اپنی کرکٹ ہے اس کو سرٹن منٹس ان سرٹن جیئرز آپ گھماتے چلے جائیں جہاں تک پاکستان کی پی ایس ایس کا تعلق ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں سے کیسے کیسے گوھریں گوھریں آئی آپ کو مجسر ہوئے ہیں شادہ آپ خان آپ دیکھ لیں کون جانتا تھا ان کو اچھا جی جو ڈرافٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے یہ تو بڑے ایکسپورٹ ہے اور ایک چینج بھی ہے آج میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے 25 کل کل میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے کیا اور یہ بھی خاص طور پر نیشل ٹی 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 میں جو لوگ پرفارم کریں ان کو لایا گیا ہے درافٹنگ میں آپ دیکھ لیں تو سمیہ اسلام کو کسی نے سلیکٹ بھی نہیں کیا ٹی 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 میں جو کہ میرا کہلا ہے انفرچونیٹ بات ہے کرنا چاہتا ہے جس طرح کے پلیئر ہوئے ہیں جس طرح کے پلیئر ہوئے ہیں جس طرح کے پلیئر ہوئے ہیں جس طرح کے کچھ ٹیموں نے پلیئر سلیکٹ کیے ہیں میرا کہلہ ہے سمیہ اسلام تو پھر بنتے تھے ٹھیک ہے بہت بھی کافی پلیئر بنتے تھے پر یہ ایک فرنچائز ہے جی فرنچائز کے اونرز ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ان کی اپنی چوئیس ہوتی آپ انہیں کچھ نہیں کہا سکتے ہیں مجھے بات بتائیں کہ یہ لاہور کلندر کا بلکل وہ لوگ کافی محنت کر رہے ہیں کافی چچا رہا ہے جو ٹیلنٹ ہنٹ کیا انہوں نے وہ دیکھت وز ایکسٹر اوڈ کل اکھو لوگوں کو انہوں نے دیکھ لیا اور اچھا رہا انہوں نے رونک لگائی لیکن ان دینڈ کیا ریزرٹ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کیوں ہوئے میرا خواہم بڑی مایوسی رہی ہوگی ان کے ارگنیزز کو بھی ان کے سپانسرز کو بھی کوچھک ساپ کو بھی کہ انہوں نے بیس سیلیکٹ کرنے تھے انہوں نے سیلیکٹ کیے گئے ان کے پیسے ہی ختم ہو گئے تھے ان کی سیلیکشن میں تو یہاں تک پرابلم آگیا ہے کہ وہ ٹوینٹی بھی پورے سیلیکٹ نہیں کر پا ہے کیونکہ انہوں نے پیسوں کا پول ختم ہو گیا تو دیکھنا ہے اوپر والی کٹیگری میں اوپر والی کٹیگری میں زیادہ پیسے لگا دیئے تھے اب کراچی بھائر ہے جس نے اپنی سلوٹ چھوڑی ہے کہ وہ کہنے ہم اپنے ٹیلینٹ ہنٹ کے بعد ایک بندہ وہاں سے سیلیکٹ کریں گے اس کا مطلب ہے کنفارم انہوں نے وہاں سے ایک بندہ لانے ہے لاہور کا لانے کا تو سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہنٹ ہے اور کیا بندے وہاں لے کے آتے ہیں ہنٹ ہنٹ ہوا ہے نہیں مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ کوئی ایسی بیسک غلطی ہو گئی یا کتائی ہو گئی ہے نیتا نہیں ہوئی نعملن ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ یہ وہ محیوسی ہوئی مجھے ان کا لگتا ہے کہ فینینشل میٹرز اپنی جگہ لیکن جو ان کا شوق ہے نا ان کے جو اونرز ہیں وہ مجھے دیکھنے میں بڑے بھرے لوگ لگتے ہیں ایوانڈر کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا سب کچھ چھیک ان کا جا رہا تھا ان کے انہوں نے لگتا ہے بڑی پروفیشنل ٹیم بھی رکھی ہوئی تھی لیکن بڑا نون پلس ہوئے اچھا جی مہین خان خاصے تنقیدی توپھانے ان کے اوپر ہیں اپنے بیٹے کی سیلیکشن کے حوالے سے ویسے ایک بات میں آپ کو بتا دوں شویب حبیب صاحب لائم پر نہیں ہے شویب حبیب صاحب نے اس کا نام مہین خان کے بیٹے کا مسٹر سکسر رکھا ہوا ہے اور وہ آج سے نہیں ہے وہ بہت پہلے سے رکھا ہوا اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ بڑی کلین ہٹنگ کرتے ہیں آزم اور بہت بڑے بڑے چھکے مارتے ہیں اور ان کی جو بڑی شورٹس ہیں ان کے معاملے میں یہ بڑے خدا دا صلاحیتوں کے مالک ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ پرفارم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہائیسٹ لیبل پر جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں مہین خان کا پیٹا ہونا ان کے لیے زیادہ بڑی خبر ہے اور یہ میں نے بھی سنے ویسے کافی سیلیکٹر سے کافی لوگوں سے سنے وہ کافی کلین ہٹنگ کرتے ہیں کافی لمبے چھکے مارتے ہیں میرا خیال ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک option ہے آپ ایک ٹیم کے کوچ ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے چانس دیتے ہیں چاہیے ینگ سلز کو آپ نے دیا ہے لار دیا ہے اپکمیں اور آپ برائٹر اور آپ کو لگتا ہے اگر آپ کے فرز کریں بیٹے بھی ہیں اگر آپ چانس دے سکتے ہیں کیونکہ فرنچائز اس نوٹ اونڈ بائی پاکستانی پیپل یہ فرنچائز آپ کی اپنی 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 پرسنل ہے تو آپ کی اپنی اونڈرشپ بھی ہے اس کا نا آل دو آپ پاکستان گرکٹ کے لئے کچھ کر رہے ہیں پر یہ پاکستان ٹیم تو نہیں ہے تو اگر اس لٹ پہ اگر آپ کی فرنچائز میں اپنی اونڈرشپ ہے آپ کر سکتے ہیں آپ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کر سکتے ہیں it's not a big deal کیونکہ یہ پاکستان کی ٹیم نہیں ہے یہ ایک فرنچائز ہے اور ایک پرائیویٹ ایڈنٹیٹی ہے جس نے پروفٹ بھی کمانا ہے ٹھیک ہے تو وہ اگر ان کے لئے لاؤس ہو یا وہ کسی کو کرنا چاہیے ان کی امیج خراب ہو رہی اگر ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا تو وہ کر سکتے ہیں آپ کے ایسا انہوں کی ہے لیکن ایک چیز ہے حافظ صاحب کے یہ ایک ایشو بھی ہے کہ جو کرکٹرز ہیں سابق گریڈ کرکٹرز بھی ان کی آگے سے جو جانتو سیبلنگز میں سے کوئی کرکٹر آ رہا ہے نہ ان کی آگے سے جو جو برائی کریں گے اگر نیپوٹیزم ہے میرے خامن نہیں ہوگا جیسے جتنے لوگوں نے کہا ان کے بارے ہیں بات کی ہے وہ کلین ہٹر ہے تو کلین ہٹر تو رزاق تھے تو اگر ایک اور ہمیں کلین ہٹر مل جاتا ہے شوہب عبیب صاحب نے بہت پہلے کہا تھا حجیب بہت دو شکریہ راجہ صلی اللہ علیہ خان صاحب حماری نزیز صاحب آپ تشریف لائے اپنے خیالات کے اظہار کیے ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے ہمارے ماہرین کی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل دیکھیں گے کہ بارش اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے اور کیا صورتحال رہتی ہے کل تک کے لئے یہ اجازت دیجئے حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے آپ نے اپنے ایزگد کے لوگوں کو بہت سا خیال دکھیں گے اللہ نکمان موسیقی